ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی علاقے میں بہت قہد سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو گئے تھے اور مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے مویشیوں کے مالک بہت پریشان تھے اس دوران مسجد کے ایک مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبے میں نہائیت ہی یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا اسی مجمع میں ایک چروہہ بھی موجود تھا اور اس چروہہے کا شاید یہ پہلا جمعہ تھا مولوی صاحب کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور یقین کا درجہ پا گئی اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا اس نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھا اور دریا کو کہا کہ میں اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہوں اس لیے مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریاں کو ہاکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا دریا پار کر کے دیکھا تو علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا پیڑوں کے پتے بھی صحیح سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تکانے کی رسائی نہیں تھی اور اب تو اس کا یہ روزانہ کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں کو پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی بکریاں خوب موٹی تازی ہو گئی یہ دیکھ کر لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بکریاں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ میں تو دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے لے جاتا ہوں اس کی یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی مگر بات ہوتے ہوتے یہ بات مولوی صاحب تک پہنچ گئی مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرہ پوچھا اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ آدھا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ انکار نہیں کرتا مولوی صاحب حیرت سے اس چرواہے کے چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی کے پار چلا جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح کو اپنے آپ یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی اور چرواہ بھی آ گیا مجمع زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں لیکن وہ لوگ جو مولوی صاحب کو کندے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا پہلے تو اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا اس کے بعد وہ رسہ اپنی کمر سے باندھ لیا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈیلا ڈالا بسم اللہ پڑا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مولوی صاحب نے دریا پر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ ایک دم سے پانی میں گر گئے مولوی صاحب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤں میں بہنا شروع ہو گئے لوگوں نے خیش کر مولوی صاحب کو پانی سے باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا اس کی اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کے طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا لوگ اسے اللہ کا ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا وہ چرواہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہنے لگا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا اس چرواہے نے درخت سے بندی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا لہذا اللہ تعالی نے بھی آپ کو رسی کے حوالے ہی کر دیا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کے موہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا لیکن یقین نہیں کیا لہذا آپ کو اللہ تعالی نے رسوا کر دیا